ویل دو وائٹمینز رہ گئے تھے ایک وائٹمین بی ٹویل اور وائٹمین بی نائن فالک ایسیڈ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فالک ایسیڈ کو جس کو ہم کہتے ہیں وائٹمین بی نائن تو یہ فالک ایسیڈ ہمارے پاس بنتا کیسے ہے تو فالک ایسیڈ کے لیے ہمارے پاس تین کمپوننٹس کا ہونا لازمی ہے ایک ٹیرین نیوکلیس دوسرا گلوٹامک ایسیڈ اور تیسرا پابا پابا، گلوٹامک ایسیڈ اور تیرین نیوکلیس یہ تین چیزیں ہمارے پاس وائٹمین بی نائن کے لیے ہونا لازمی ہے ایک چیز تیرین نیوکلیس یا تیرین نیوکلیس یا تیرین گروپ یہ ایک کہلاتا ہے تیرین نیوکلیس، تیرین گروپ یا تیرین پابا اور ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے گلوٹامک ایسیڈ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پابا اور گلوٹامک ایسیڈ آپس میں ملتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے تیرین نیوکلیس آکے لگتا ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ تیرائل گلوٹامک ایسیڈ ریزیڈیو بن جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تیرائل گلوٹامک ایسیڈ ریزیڈیو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے پی جی اے اور پی جی اے کیا ہے یہ ہمارے پاس فالک ایسیڈ ہے ٹھیک ہے اب فالک ایسیڈ جو ہے یہ ہمارے پاس دوسرے فارمز میں بھی ایگزیٹ کرتا ہے لائک کہ ہمارے پاس ہے نا وہ مونو ٹیروائیگ گلوٹا مونو ایک اتنے مشکل مشکل نام ہے مونو گلوٹامیڈ پولی گلوٹامیڈ ٹھیک ہے ان میں کیا ہوتا ہے یہ جو دوسرے اس طرح ہمارے پاس فولک ایسیڈ ہے مونو گلوٹامیڈ پولی گلوٹامیڈ یہ سب آپس میں کس چیز کے اوپر ڈیفر کرتے ہیں یہ ڈیفر کرتے ہیں کہ کتنے گلوٹامیڈ ایسیڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس پابا کے ساتھ اور اینا ٹیریڈی نیوکلیز کے ساتھ اٹیج ہیں کس کے اوپر ڈیفر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے نمبر آف گلوٹامیڈ ایسیڈ جو ہیں وہ اٹیج ہیں لیکن سب سے زیادہ ایکٹیف فارم کونسی ہے مونو گلوٹامیڈ کونسی ایکٹیف فارم ہے مونو گلوٹامیڈ اس کو واپس یاد کرو کونسی سب سے ایپورٹن فارم ہے مونو گلوٹامیٹ اب مونو گلوٹامیٹ جو ہے وہ خود سے ایکٹیو نہیں ہے اس کو ایکٹیو کروانا پڑے گا ایکٹیو کیسے کروائیں گے کہ اس کے اندر ہم چار ہائیڈروجن جو ہیں وہ ریڈیوز کروا دیں یعنی اس کو ہم چار ہائیڈروجن دے دیں تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ فالک ایسٹ کنورڈ ہو جائے گا ٹیٹرہ ہائیڈرو فالیٹ کے اندر فالک ایسٹ کنورڈ ہو جائے گا کس کے اندر ٹیٹرہ ہائیڈرو فالیٹ اور یہ ہمارے پاس فالک ایسٹ کی سب سے زیادہ ایکٹیو فارم ہے ٹیٹرہ ہائیڈرو فالیٹ کے یہ ہمارے پاس ایکٹیو فارم ہے بائیلوجکلی ایکٹیو فارم آف فالک ایسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس فالک ایسٹ کی دو اور ٹائپس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فالینک ایسٹ اور دوسری کو ہم کہتے ہیں رائز آب ٹیرن ایک کو ہم کہتے ہیں فالینک ایسٹ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں رائزوپ ٹیرین فالینک ایسٹ اور رائزوپ ٹیرین فالینک ایسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پی جی اے کے اوپر یا مونو گلوٹامیٹ کے اوپر اس کے فیفت کاربن کے اوپر آکے میتھائل گروپ اٹیج ہو جاتا ہے میتھائل گروپ اٹیج آن فیفت کاربن آف پی جی اے اس سے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ N5 methyl منو گلوٹامیٹ بن جائے گا N5 یہ چیز یاد رکھ لینا کیا چیز یاد رکھنی ہے N5 یہ نمبر جو ہے وہ یاد رکھ لینا یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے فالینک ایسٹ فالینک ایسٹ کیا ہے N5 methyl فالینک ایسٹ N5 methyl فالینک ایسٹ is known as فالینک ایسٹ اب یہ فالینک ایسٹ کو ہم سٹرو ویرم فیٹر بھی کہتا ہے یہ کیوں کہتا ہے کیونکہ یہ بیٹیریہ تھا سٹرو ویرم اس میں یہ ہمارے پاس growth جو ہے وہ induce کروا رہا تھا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اس کو ہم نے سٹرو ویرم فیٹر بھی کہتا ہے رائزورپ ٹیرن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ 10 نمبر کے اوپر آکے ہمارے پاس methyl گروپ attage ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بس یہ چیز زیادہ رکھ لینا اس کا فالینک ایسٹ کی دو ایمپورٹنٹ کام ہے فالینک ایسٹ کی کیا کام ہے دو ایمپورٹنٹ کام ہے ایک کام کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے نا ون کاربن مویٹی ٹرانسفر کرواتا ہے یہ چیز گھول کر پی جانا کہ یہ کیا کام کرتا ہے یہ ون کاربن مویٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کراتا ہے اب وہ ون کاربن مویٹی کون کون سے ہو سکتے ہیں کہ میتھائل گروپ کو ٹرانسفر کروا رہا ہے یا تو یہ ہمارے پاس فورمائل گروپ کو ٹرانسفر کروا رہا ہے یا ہمارے پاس اس کو کارب آمائل گروپ کو ٹرانسفر کرا رہا ہے ہر وہ گروپ جس کے اندر ہمارے پاس ایک کاربن آتا ہو اگر وہ اس کو ٹرانسفر کروا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کالاتا ہے One Carbon Shift Mechanism اس کے اندر یہ ہمارے پاس folic acid سب سے زیادہ Business role play کرتا ہے اگر ہمارے پاس کنورٹ کرواتا ہے ہومو سسٹین کو کس کے اندر میتھیونین کے اندر ہومو سسٹین کو کنورٹ کرواتا ہے میتھیونین کے اندر یہ پورا میکنزم ہے وہ وائٹیمن بیٹوئل کے ساتھ بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر یہ ہمارے پاس ہومو سسٹین جو ہے وہ میتھیونین کے اندر کنورٹ نہیں ہوتا ہومو سسٹین جو ہے اگر وہ ہمارے پاس میتھیونین کے اندر کنورٹ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس ہارٹ ڈیزیزز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ ہومو سسٹین جو ہے وہ ہمارے پاس آرثروسکلورسز کرواتا ہے ٹھیک اس کے بعد جو ہے وہ فالک ایسٹ میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ڈی این اے سنتیس کرواتا ہے فولک ایسٹ کیا کراتا ہے ڈی این اے سنتیس کرواتا ہے فولک ایسٹ ہمارے پاس کیا کراتا ہے ڈی این اے سنتیس میں بہت زیادہ امپورٹن رول پلے کرتا ہے فولک ایسٹ جو ہے وہ ڈی این اے سنتیس میں بہت زیادہ امپورٹن رول پلے کرتا ہے اسی وجہ سے اگر ہمارے پاس فولک ایسٹ کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس میکرو سیٹک انیمی ہو جاتا ہے فالک ایسٹ کی کمی سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میکرو سیٹک انیمی ہو جاتا ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس فالک ایسٹ جو ہے اس کو ہمیں اس کی سنتیسس کو کب ریڈیوز کرانا پڑتا ہے اس کی سنتیسس کو ہمیں ریڈیوز کرانا ہوتا ہے جب ہمارے پاس ہے نا کینسرس سیل بہت زیادہ پھیل جاتا ہے کیونکہ کینسرس سیل کی گروتھ ہمیں رکھوانی ہے اور گروتھ کیسے رکھی گی جب ڈین اے سنتیسس رکھی گی تو فولک ایسٹ کے انٹاگونس جو ہیں وہ تین نام لکھے ہوئے ہیں چیٹر جی کے اندر وہ تینوں یاد کرنے ایک انٹی بیکٹیریل ہے ایک انٹی کینسرس ہے اور ایک انٹی ملیریل ہے تو یہ تینوں ہمارے پاس کیا کراتے ہیں یہ تینوں کی تینوں ہمارے پاس جو ہیں وہ فولک ایسٹ کی فارمیشن کو ڈکریز کراتے ہیں اس کے بعد ایک اور ایک ہمارے پاس ہے کمپاؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں سلفون امائیڈز سلفون امائیڈز کیا کراتا ہے کہ پابا کو گلوٹامیک ایسٹ کے ساتھ فارم کرنے نہیں دیتا پابا کو گلوٹامیک ایسٹ کے ساتھ آپس میں اٹیج ہونے نہیں دیتا سلفون امائیڈز کیا کرتے ہیں کامپیٹیٹیو انیبیٹر ہے سلفون امائیڈ کیا ہے کامپیٹیٹیو انیبیٹر ہے that reduce the formation of پابا with glutamic acid یہ چیز زیادہ رکھ لینا اس کے بعد کیا ایک اور defect ہو سکتا ہے اس folic acid کا وہ یہ ہے neural tube defect میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ females جو کہ اب وہ اپنے menstrual periods کے اندر ہوتی ہیں جو ان کا مطلب age ہوتی ہے جو cycle ہوتی ہے اس cycle والے age کے اندر ان کو چاہیے کہ وہ folic acid لیتے رہیں کیونکہ یہ جو ہے اگر اس کی کمی ہو جاتی تو neural tubes defect ہو جاتے ہیں